پوچھنا چاہتا ہوں آخر کس زاویے سے کس پہلو سے کس حیثیت سے تم خود کو مصطفیٰ کی طرح کہتے ہو ارے کبھی اپنے قلمے پر غور کیا تمہارا قلمہ مصطفیٰ کے قلمے کی طرح نہیں مصطفیٰ کریم قلمہِ طیبہ پڑتے ہیں لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ تم قلمہ پڑتے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تمہاری نماز مصطفیٰ کریم کی نماز کی طرح نہیں تمہاری عبادت مصطفیٰ کریم کی عبادت کی طرح نہیں تم پر پانچ نمازیں فرض مصطفیٰ کریم کے لیے فرمایا وَمِنَ اللَّئِرِ فَتَحَجِّدْ بِهِ نَعْفِلَةَ اللَّقَ مصطفیٰ کریم چھے نمازیں پڑھیں تمہاری نماز مصطفیٰ کریم کی نماز کی طرح نہیں تمہارے روزے مصطفیٰ کریم کے روزے کی طرح نہیں تم روزہ رکھتے ہو سہری کرتے ہو افطاری کرتے ہو مصطفیٰ کریم جب سومیں وثال رکھتے ہیں نہ سہری ہے نہ افطاری ہے متواتر روزے رکھ رہے ہیں صحابہ نقل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مصطفیٰ فرماتے ہیں اے صحابہ ایسا نہ کرو صحابہ عرض کرتے ہیں اِنَّكَ تُو وَاسِلُو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا آپ بھی تو سومیں وثال رکھتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں لَسْتُ مِسْلَكُمْ میں تمہاری طرح نہیں تم میری طرح نہیں آئیکم مِسْلِ کون ہے تمہیں میری طرح کون ہے تمہیں میری طرح میرے آقا کے روزے کی طرح تیرا روزہ نہیں میرے آقا کے نماز کی طرح تیری نماز نہیں میرے آقا کے کلمے کی طرح تیرا کلمہ نہیں امام ابن عاویدین شامی کتاب زکاة کی ابتدا میں بیان فرماتے ہیں میرے آقا پر زکاة فرض ہی نہیں تھی میرے آقا پر زکاة فرض نہیں تو زکاة دیتا ہے تیرے ارکان اسلام پانچ مصطفیٰ کریم کے ارکان اسلام چار تیرا کلمہ مصطفیٰ کے کلمے کی طرح نہیں تیری نماز مصطفیٰ کی نماز کی طرح نہیں تیرا روزہ آقا کے روزے کی طرح نہیں تیری زکاة آقا کی زکاة کی طرح نہیں تو آؤ اور اس حقیقت کو بیان کریں اور ہاتھ بلند کر کے پورے عالم تک یہ پیغام پہنچا دیں یہ میڈیا والے لوگ آئے ہوئے ہیں یہ پیغام پورے عالم میں نصر کیا جائے گا تاکہ لوگوں کو اس حقیقت کا علم ہو جائے کہ جو آقا کے گستاخ ہیں وہ اور لوگ ہیں یہ اور لوگ ہیں ہاتھ اٹھا کے اعلان کرو گے نا میں کہوں گا کہاں میں اور تُو آپ کہیں گے کہاں مصطفیٰ میں کہوں گا کہاں میں اور تُو آپ کہیں گے کہاں مصطفیٰ کہاں مصطفیٰ تین مرتبہ کہنا ہے درود شیر پڑنا ہے جب تک آپ کے ہاتھ نہیں اٹھیں گے میں بولتا جاؤں گا دیکھوں گا کس میں کتنی جورت ہے اگر کوئی ہچکچاہٹ محسوس کر رہا ہے میں جانتا ہوں غیر نظریاتی لوگ بھی آئے ہوئے ہیں کچھ سوالات لے کر بھی آئے ہیں کچھ باتیں پوچھنا بھی چاہتے ہیں لیکن میں بھی آج حد امتیاز حد فاصل دیکھنا چاہتا ہوں ان میں اور تم میں فرق کون ہے ہاتھ بلند کر کے کہو گے نا کہو گے نا میں کہتا ہوں کہا میں اور تو کہو کہا مصطفیٰ کہا میں اور تو کہا میں اور تو کہا میں اور تو آخر کس طرح تم خود کو مصطفیٰ کی طرح کہتے ہو بتاؤ نہ مجھے آخر کس حیثیت سے تم مصطفیٰ کریم کی طرح ہو تم اپنی ذات کو نہیں دیکھتے تم بڑی رعونت سے کہہ دیتے ہو مصطفیٰ نے بھی نکاح کیا ہم نے بھی نکاح کیا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اولاد تھی ہماری بھی اولاد ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زوجہ تھی ہماری بھی زوجہ ہے ان کی بھی ازواج متحرات ہیں تم نے شاید قرآن نہیں پڑھا تمہاری زوجہ کے لیے قرآن کریم میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی لیکن مصطفیٰ کریم کی ازواج متحرات کے لیے سورہ احزاب میں فرمایا یا نساء النبی لستنکہد من النساء ہے میرے محبوب کی ازواج متحرات تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں اگر مصطفیٰ کی ازواج متحرات عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں اگر مصطفیٰ کریم کی ازواج متحرات عام بشروں کی طرح نہیں ہیں تو مصطفیٰ عام بشروں کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں تُو نے کہ دیا ہم مصطفیٰ کریم کی طرح میری بھی اولاد ان کی بھی اولاد کیا تیری اولاد کے لیے کوئی قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے مصطفیٰ کریم کے گھرانے کے لیے رب فرماتا ہے رب تو گواہیاں دے رہا ہے ان کی پاکی کی قرآن میں اور عالی حضرت نے بھی فرما دیا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تُو ہے اینہ نور تیرا سب گھرانہ نور کا نہ تیری زوجہ مصطفیٰ کی ازواج متحرات کی طرح نہ تیرا گھرانہ مصطفیٰ کے گھرانے کی طرح تُو اپنی ذات کو دیکھ آخر مجھے کسی طرح سمجھانے کی کوشش کر مجھے بتا دے سمجھا مجھے کہ تُو آخر کس طرح مصطفیٰ کی طرح ہے ہرے تُو تھوک کے دیکھ تھوک کے دیکھ تیرے تھوک کو دیکھتے ہیں ہرے تیرے تھوکنے پر تیرے تھوک پر کوئی تھوکنے کے لیے تیار نہیں ہے تیرے تھوک پر کوئی تھوکنے کے لیے تیار نہیں ہے سعاد بن معاذ صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہو جاتے ہیں جسم زخمی ہو جاتا ہے میرے آقا کے لعاب دھن کو میرے آقا کے لعاب دھن کو میرے آقا کے مبارک تھوک کو اپنے جسم پر ملتے ہیں زخم ختم ہو جاتا ہے ان کے تھوک میں شفا ہے تیرے تھوک پر کوئی تھوکنے کے لیے تیار نہیں آخر تو کس طرح کہتا ہے کہ تُو مصطفیٰ کریم کی طرح ہے آخر تو کس طرح دعویٰ کرتا ہے کہ تجھ میں اور آقا میں کوئی فرق نہیں اور پھر تُو اپنی ناک کی رتوبت کو دیکھ لے اپنی بلغم کو دیکھ لے لعاب دھن کو دیکھ لے تُو ناک کی رتوبت کو تھوک کر دیکھ اپنی بلغم تھوک کر دیکھ لوگ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں کراہت محسوس کرتے ہیں نفرت محسوس کرتے ہیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ناک مبارک کی رتوبت بخاری تُو نے بھی پڑی ہے بخاری میں نے بھی پڑی ہے لیکن آج تجھے آج کنزل ہدا کے مجمع میں صحیح بخاری سکھا ہوں آج تجھے بتاؤں صحیح بخاری کیا ہے کبھی کاش تُو نے عشق کی اینک لگا کے صحیح بخاری کا مطالعہ کیا ہوتا عن المصور ابن مخرمہ ومروان رضی اللہ تعالی عنہما قَالا اُرُو اِنَّ عُرْوَ تَجْعَلَ يَرْمُقُ اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فَقَال فَوَاللَّهِ مَا تَنَخْحَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم نوحامتا إِلَّا وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُلٍ مِّنْهُمْ فَدَلَكَ بِهَا وَجْحَهُ وَجِلْدَهُ وَإِذَا عَمَرَهُمْ اِبْتَدَرُوا عَمْرَهُ وَإِذَا تَوَدَّا قَادُ يَكْتَتِلُونَ عَلَى وَدُوهِهِ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں عربہ کہتے ہیں کہ جب بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھتے جب بھی میں مصطفیٰ کریم کو دیکھتا مصطفیٰ کریم اپنا لعاب دہن پھینکتے مصطفیٰ کریم اپنے ناک مبارک کی رتوبت پھینکتے تو صحابہ اکرام علیہم وردوان میرے آقا کے ناک کی رتوبت کو اپنے ہاتھوں میں لیلتے اپنے چہرے پہ مر لیا کرتے اپنے جسم پہ مر لیا کرتے تیرے ناک کی گندگی ہے مصطفیٰ کے ناک سے بھی نور نکلتا ہے مصطفیٰ کے ناک سے بھی نور نکلتا ہے پھر بھی تو کہتا ہے کہ تو مصطفیٰ کی طرح پھر بھی تو کہتا ہے ہم میں اور مصطفیٰ میں فرق نہیں ہم مصطفیٰ کی طرح ہرے تو اپنے پسینے پہ گھور کر لے اپنے پسینے پہ گھور کر لے دیکھ لے اپنا پسینہ تیرے جسم سے پسینہ نکلتا ہے تیرے قریب سے کوئی گزرنے کے لیے تیار نہیں تیرے قریب سے کوئی گزرنے کے لیے تیار نہیں کیوں نہیں بدبو آتی ہے بدبو آتی ہے تکلیف ہوتی ہے لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ کاش کہ تُو نے بخاری پڑی ہوتی کاش کہ تُو نے بخاری کسی عاشق رسول سے پڑی ہوتی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ تُو کیا جانے کیا ہے ام سلیم ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ ایک بوتل میں جمع کر رہی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ کھولتے ہیں فرماتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں مَا تَسْنَعِنَ يَا أُمَّ سَلَيْمَ اے ام سلیم کیا کہہ کر رہی ہے ام سلیم عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرجو برکتہو لسویانینا خال عصبتی ام سلیم کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مبارک پسینے سے اپنے بچوں کے لیے برکت حاصل کر رہی ہیں آپ کے پسینے سے بچوں کے لیے برکت حاصل کر رہی ہوں ان کا پسینہ برکت ان کا پسینہ معتر و معمبر کر دے آب و ہوا کو تو کہتا ہے تو مصطفیٰ کی طرح تیرے پسینے کو کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں تیرے جسم کے اندر تیرے جسم کے اندر جو خوراک جاتی ہے غلازت بن کے نکلتی ہے بدبو پھیلاتی ہے لیکن عن عائشہ تردی اللہ تعالی عنہ قالت کلتو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکا تعت الخلاء فلا نرا شیئن من الازا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِلَّا نَجِدُ رَائِهَةَ الْمِسْك یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا آپ جب بیت الخلاء تشریف لے جاتے ہیں ہم کبھی کبھی عائشہ فرماتی ہیں عرض کرتی ہیں ہم جاتے ہیں دیکھتے ہیں آقا کچھ نظر نہیں آتا فقط کسطوری کی خوشبو پھیلی ہوئی ہوتی ہے تیرے جسم کے اندر غزاج آئے بدبو بن کے باہر نکلے بدبو پھیلائے مصطفیٰ کریم کے جسم کے اندر غزاج آئے کسطوری کی مشک آئے کسطوری کی خوشبو آئے آب و ہوا موطر و موام پر ہو جائے میں کہتا ہوں تیرا جسم مصطفیٰ کے جسم کی طرح نہیں اپنے خون پہ کبھی غور کیا ہے تُو نے اپنے خون پہ کبھی غور کیا ہے تُو نے اپنے خون کو دیکھا ہے نجاست غلیظہ ہے تیرا خون تیرا خون کیا ہے نجاست غلیظہ ہے کسی کپڑے پہ لگ جائے کس کپڑے کو پہن کے نماز نہیں ادا کی جا سکتی نماز نہیں پڑھی جا سکتی یہ تیرا خون ہے کوئی تیرا خون پینے کے لئے تیار نہیں تیرے خون کا کوئی پیاسہ نہیں ہاں گستاخِ رسول ہے تو تیرے خون کے پیاسے بہت ہوں گے اس معنی میں تو بہت ہوں گے لیکن کوئی تیرے خون کو پینے والا نہیں ہوگا اس معنی میں تیرے خون کے پیاسے بہت ہوں گے لیکن کوئی تیرے خون کو پینے والا نہیں ہوگا عبداللہ بن زویر نے میرے آقا کا خون پی لیا تھا سعید بن ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جنابِ مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کے جس میں اتھر پر زخم دیکھا زخم دیکھا فوراں زخم چوس لیا آقا کا زخم چوس لیا آقا کا خون پی لیا آقا کا خون پیا صحابہ دیکھ رہے ہیں یہ کیا کریں گے خون کو تھوکیں گے کہاں دیکھ رہے ہیں کیا زمین پر تھوکیں گے کہاں تھوکیں گے پوچھا ہے صحابی خون کہاں تھوکو گے کہا یہ خون مصطفیٰ ہے اسے زمین پر نہیں گرنے دوں گے کہا کہا کیا کرو گے کہا کروں گا کیا نگل لیا ہے پی لیا ہے میرے آقا نے فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا ہے اسے دیکھ لے جس نے جنتی کو دیکھنا ہے اسے دیکھ لے کوئی تیرا خون پیئے حرام کرے گناہ کرے خدا نراض ہو رب نراض ہو اللہ نراض ہو جہنم میں جائے کوئی مصطفیٰ کا خون پیئے جنت میں موجیں کرے تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہاں میں اور تو کہاں مصطفیٰ نہیں نہیں ابھی میں جاری رکھتا ہوں کہاں میں اور تو ہاتھ اٹھا کے کہیں کہاں میں اور تو کہاں میں اور تو کہاں میں اور تو صل اللہ علیہ محمد النبیج امی جیوالی علیہ وسلم کچھ تجھ سے بھی پیار کے مدعی ہوں گے لوگ کہتے ہوں گے ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں لیکن کیا مصطفیٰ کے عاشقوں کا حال دیکھا ہے عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوتا ہے کہ چراغ نبوت قبر انور میں قیام پذیر ہو چکے ہیں میرے آقا کا ویسال ہو چکا ہے عبداللہ بن زید انصاری کون ہے یہ صحابی مستجاب الدعوات ہیں عاشقوں کے سردار ہیں آقا کے بہت بڑے عاشق ہیں اپنی آنکھوں سے انہیں بڑا پیار تھا اپنی آنکھوں سے بہت محبت کیا کرتے تھے پوچھنے والے پوچھتے آنکھوں سے کیوں محبت ہے کہتے عرض کرتے بیان فرماتے آنکھوں سے فقط اسی لئے محبت ہے کہ ان آنکھوں سے چہرہ ودہا دیکھتا ہوں ان آنکھوں سے چہرہ مصطفیٰ دیکھتا ہوں جب عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو اس بات کا علم ہوا کہ میرے آقا ویسال فرما چکے ہیں یہ خیال گزرا اب یہ آنکھیں کس کام کی اب یہ آنکھیں کس کام کی اب ان آنکھوں کا کیا کرنا ہرے یہی تو ان آنکھوں کا فائدہ یہی تھا ان آنکھوں کا مقصد ہی یہی تھا یہ آنکھیں آقا کا چہرہ دکھاتی تھی آقا کا دیدار کراتی تھی اسی وقت دست دعا بلند کیے مارگاہ خداوندی میں ملتجی ہوتے ہیں میرے اللہ اے میرے اللہ میری آنکھوں کا نور لے لے کاش کہ میں اندہ ہو جاؤں دعا کرتے ہیں مولا مجھے نبی نہ کر دے ان کی دعا تھی مستجاب الدعوات تھے تیری دعا نہ اثر سے کبھی ملول ہوئی ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی دعا کرتے ہیں کہ مولا میں نبی نہ ہو جاؤں آنکھوں کا نور ختم ہو جاتا ہے نبی نہ ہو جاتے ہیں آقا سے اتنا پیار کہ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں لوگ تجھے کہتے ہیں کہ تجھ سے محبت ہے کیا ایسے محبت کرنے والے ہیں تیرے کیا ایسے محبت کرنے والے ہیں تیرے جب خیبر فتح ہوا نا تو ایک دراز گوش ایک گدہ ایک گدہ میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دراز گوش ایک گدہ آقا کی بارگاہ میں آقا سے کلام کرتا ہے آقا سے گفتگو کر رہا ہے تو کہتا ہے آقا کو فقط عربی آتی ہے عربی کے علاوہ آقا کو کوئی زبان نہیں آتی میں کہتا ہوں انسانوں کی زبانیں تو کجا آقا تو حیوانوں کی زبانیں بھی جانتے ہیں آقا تو نباتات کی زبانیں بھی جانتے ہیں آقا تو جمادات کی زبانیں بھی جانتے ہیں آقا تو شجرات کی زبانیں بھی جانتے ہیں آقا ہر زبان جانتے ہیں لیکن تو نے آقا کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں آقا کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی وہ جنابے وہ جراز گوش دراز گوش آقا کی برگاہ میں حاضر ہوتا ہے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا میری نسل کے میری نسل کے ستر ہمار ستر ہمار ایسے ہو گزرے ہیں جن پر انبیاء نے سواری کی آقا میری دل میں بھی تمنائیں مچل رہی ہیں میری بھی ایک عرضو ہے کہ کاش کملی والا مجھ پر سوار ہو جائے آقا میری بھی ایک تمنا ہے وہ گدہ ہے دراز گوش ہے تمنا کا اظہار کر رہا ہے آقا نے اپنی غلامی میں قبول فرما لیا آقا نے پیار سے اس کا ایک نام رکھا یافور نام رکھا لوگ گدہ کہتے ہیں میں جناب یافور کہتا ہوں میں جناب یافور کہتا ہوں اور جناب یافور کا مقام کیا ہے جناب یافور کا مقام کیا ہے جب آقا کی غلامی آگے آقا ان پر سواری بھی کرتے سوار بھی ہوتے پیغام رسائی کا کام بھی کرتے اور وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قاسد بن گئے جناب یافور آقا کے قاسد بن گئے آقا کا پیغام پہنچایا کرتے تھے جب بھی آقا کسی صحابی کو طلب کرتے جناب یافور تیبہ کی گلیوں میں گھومتے گھومتے آقا کا پیغام لے کے تیبہ کی گلیوں میں جھومتے جھوبتے صحابہ کے دروازوں پر جاتے اپنا سر صحابہ کے دروازوں پر مارتے دستک دیتے صحابی جب گھر سے نکلتا دروازہ کھولتا جناب یافور کو دیکھ کر سمجھ جاتا مدینے والے کا بلاوہ آیا ہے آقا کا بلاوہ آیا ہے پیغام رسائی کا بھی کام کرتے آقا کے دیوانے تھے آقا کے عاشق تھے جناب یافور جب جناب یافور کو خبر پہنچی کہ آقا کا وصال ہو گیا ہے جب جناب یافور کو خبر پہنچی کہ آقا کا انتقال ہو گیا ہے جناب یافور نے کیا کیا جانتے ہو جنابِ یافور نے کیا کیا کہا اب خاک ہے اس زندگی پر اس زندگی کا کیا کرنا ایک کمے میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی خودکشی کر لی کہا اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں کاش ہمیں بھی جنابِ یافور کا عشق مل جائے کاش ہمیں بھی وہ تڑپ مل جائے کاش ہمیں بھی وہ ورفتگی مل جائے